کورونا کی دوسری ویو اور دوسری ویو سے ہم بھارت واسکوں کی لڑائی جاری ہے دنیا کے انیک دیشوں کی طرح بھارت بھی اس لڑائی کے دوران بہت بڑی پیڑا سے گجرا ہے ہم میں سے کئی لوگوں نے اپنے پریجنوں کو اپنے پریچیتوں کو کھویا ہے ایسے سبھی پریواروں کے ساتھ میری پوری سنبیدنائیں ہیں ساتھیوں بیتے سو ورسوں میں بیتے سو ورسوں میں آئی یہ سب سے بڑی مہاماری ہے تراسدی ہے اس طرح کی مہاماری آدھونک وشو نے نہ دیکھی تھی نہ انہوہو کی تھی اتنی بڑی ویشفیق مہاماری سے ہمارا دیش کئی مورچوں پر ایک ساتھ لڑا ہے کوویڈ اسپطال بنانے سے لے کر آئی سیو بیٹس کی سنکھیا بڑھانی ہو بھارت میں وینٹی لیٹر بنانے سے لے کر ٹیسٹنگ لیپس کا ایک بہت بڑا نیٹورک تیار کرنا ہو کوویڈ سے لڑنے کے لیے بیٹے سبا سال میں ہی دیش میں ایک نیا ہیلت انفراسٹرکٹر تیار کیا گیا ہے سیکنڈ ویو کے دوران اپریل اور مئی کے مہنے میں بھارت میں میڈیکل آکسیجن کی ڈیمان اور کلپنی روپ سے بڑھ گئی تھی بھارت کے اتحاس میں کبھی بھی اتنی ماترہ میں میڈیکل آکسیجن کی ضرورت کبھی بھی محسوس نہیں کی گئی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یدہ ستر پر کام کیا گیا سرکار کے سبھی تنتر لگے آکسیجن ریل چلائی گئی ایر فورس کے ویمانوں کو لگایا گیا نو سینہ کو لگایا گیا بہت ہی کم سمیے میں لیکویڈ میڈیکل آکسیجن کے پروڈکشن میں دس گناہ سے زیادہ بڑھایا گیا دنیا کے ہر کونے سے جہاں کہیں سے بھی جو کچھ بھی اپلپد ہو سکتا تھا اس کو پرابت کرنے کا بھرسک پریاس کیا گیا لائیا گیا اسی طرح جروری دماؤں کے پروڈکشن کو کئی گناہ بڑھایا گیا ویدیشوں میں جہاں بھی دوائیا اپلپد ہو وہاں سے انہیں لانے میں کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑی گئی ساتھیوں کورونا جیسے ادرش اور روپ بدلنے والے دشمن کے خلاف لڑائی میں سب سے پربھاوی ہتھیار کوویڈ پروٹوکول ہے ماسک دوگج کی دوری اور باقی ساری ساوہدھانیا اس کا پالن ہی ہے اس لڑائی میں ویکسین ہمارے لیے سرکشہ کبچ کی طرح ہے آج پورے ویشو میں ویکسین کے لیے جو مانگ ہے اس کی تلنا میں اتپادن کرنے والے دیش اور ویکسین بنانے والی کمپنیا بہت کم ہیں انہیں انہیں ہیں کلپنا کریے کہ ابھی ہمارے پاس بھارت میں بنی ویکسین نہیں ہوتی تو آج بھارت جیسے ویشاہ دیش میں کیا ہوتا آپ پچھلے پچاس ساٹھ سال کا اتحاد دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ بھارت کو کی ویکسین ہو ہیپیٹائٹیس بی کی ویکسین ہو ان کے لیے دیش واشیوں نے دسکوں تک انتجار کیا تھا جب دو ہزار چودہ میں دیش واشیوں نے ہمیں سیوہ کا حسد دیا تو بھارت میں ویکسینیشن کا کوریش دو ہزار چودہ میں بھارت میں ویکسینیشن کا کوریش صرف صرف ساٹھ پرسنڈ کے آسپاس تھا ساٹھ پرتیشت کے آسپاس تھا اور ہماری درشتی میں یہ بہت چنتہ کی بات تھی جس ربتار سے بھارت کا ٹکا کرن کارکم چل رہا تھا اس ربتار سے دیش کو شت پرتیشت ٹکا کرن کبریش کا لکسہ حاصل کرنے میں قریب قریب چالیس سال لگ جاتے ہیں ہم نے اس سمجھ سا کے سمادھان کے لیے میشن اندر دھنوش کو لانچ کیا ہے ہم نے تائے کیا کہ میشن اندر دھنوش کے مادم سے یوتستر پر ویکشینیشن کیا جائے گا اور دیش میں جس کو بھی ویکشینیشن کی ضرورت ہے اسے ویکشین دینے کا پریانس ہوگا ہم نے میشن موڑ میں کام کیا اور صرف صرف پانچ چھ سال میں ہی ویکشینیشن کبریش ساٹ پرتیشت سے بڑھ کر نبی پرتیشت سے بھی جاندہ ہو گئی ساٹ سے نبی یعنی ہم نے ویکشینیشن کی سپیڈ بھی بڑھائی اور دائرہ بھی بڑھایا ہم نے بچوں کو کئی جان لینباب بیماریوں سے بچانے کے لیے کئی نئے ٹکوں کا بھی بھارت کے ٹکا کرنہ بیان کا حصہ بنا دیا ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہمیں ہمارے دیش کے بچوں کی چنتہ تھی گریب کی چنتہ تھی گریب کے ان بچوں کی چنتہ تھی جنہیں کبھی ٹکا لگ ہی نہیں پاتا تھا ہم شت پرتیشت ٹکا کرنہ کبریش کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کورونا وائرس نے ہمیں گھیر لیا دیش چی نہیں دنیا کے سامنے پھر پرانی آشنکائیں گھرنے لگی کہ اب بھارت کیسے اتنی بڑی آبادی کو بچا پائے گا لیکن ساتھیوں جب نیت صاف ہوتی ہیں نیتی سپسٹ ہوتی ہیں نیرنتر پریسرم ہوتا ہے تو نتیجے بھی ملتے ہیں ہر آشنکہ کو در کنار کر کے بھارت نے ایک سال کے بھیتر ہی ایک نہیں بلکہ دو made in india ویکسن لانچ کر دی ہمارے دیش نے دیش کے ویجیانکوں نے یہ دکھا دیا کہ بھارت بڑے بڑے دیشوں سے پیچھے نہیں ہے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دیش میں تیئیس کروڑ سے زیادہ ویکسن کی ڈوچ دی جا چکی ہے تیئیس کروڑ ساتھیوں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بشوا سے نہ سدھی ہی بشوا سے نہ سدھی ہی ارثات ہمارے پریاسوں میں ہمیں سفلتہ تب ملتی ہیں جب ہمیں سویم پر بشواس ہوتا ہے ہمیں پورا بشواس تھا کہ ہمارے ویجیانک بہت ہی کم سمیے میں ویکسن بنانے میں سفلتہ حاصل کر لیں گے اسی ویسواس کے چلتے جب ہمارے ویجیانک اپنا ریسرچ ورک کر ہی رہے تھے تب ہی ہم نے لوجسٹک اور دوسری تیاریاں شروع کر دی تھی آپ سب بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ پچھلے سال یعنی ایک سال پہلے پچھلے سال اپریل میں جب کرونا کے کچھ ہی ہزار کیس تھے اسی سمیے ویکسن ٹاسک فورس کا گھن کر دیا گیا تھا بھارت میں بھارت کے لیے ویکسن بنانے والی کمپنیوں کو سرکار نے ہر طرح سے سپوڑ کیا ویکسن نرمات کو کلینیکل ٹرائل میں مدد کی گئی ریسرٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے جروری فنڈ دیا گیا بھارت ہر سرکار دوسرے ایک نیزل ویکسن نیزل ویکسن پر بھی ریسر جاری ہے اسے سیرین سے نہ دے کر ناک میں سپری کیا جائے گا دیش کو اگر نکڑ بھویش میں اس ویکسن پر سفلتا ملتی ہے تو اس سے بھارت کے ویکسن ابھیان میں اور زیادہ تیجی آئے گی ساتھیوں اتنے کم سمی میں ویکسن بنانا اپنے آپ میں پوری مانوتہ کے لیے بہت بڑی اپلبدی ہے لیکن اس کی اپنی سمائے بھی ہیں ویکسن بننے کے بعد بھی دنیا کے بہت کم دیشوں میں ویکسن پرارم ہوا اور جادہ تر سمرد دیشوں میں ہی بڑی طریقے سے دی جائے گی اس لیے ہی ہی ہیتھ ورکرز فرنٹ لائن ورکرز سانٹ ورس کی آئیو سے جادہ کے ناغریک بیماریوں سے گرتشی پیتالیس ورس سے جادہ آئیو کے ناغریک ان سبی کو ویکسن پہلے لگنی شروع ہوئی آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ اگر کرونا کی دوسری ویو سے پہلے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسن نہیں لگی ہوتی تو کیا ہوتا سوچئے ہمارے ڈاکٹرز نرسیم سٹاپ کو ویکسن نہ لگی تو کیا ہوتا اسپطالوں میں سفہی کرنے والے ہمارے بھائی بہنوں کو ایمبیولنس کے ہمارے ڈائیورز بھائی بہنوں کو ویکسن نہ لگی ہوتی تو کیا ہوتا جادہ سے جادہ ہیلتھ ورکرز کو ویکسنیشن ہونے کی بجت سے ہی وہ نسچند ہو کر دوسروں کی سیوہ میں لگ پائیں لاکھوں دیش واشو کا جیون بچا پائیں لیکن دیش میں کم ہوتے کرونا کے معاملوں کے بیچ کیندر سرکار کے سامنے الگ الگ سجھاؤ بھی آنے لگے بند بند مانگے ہونے لگی پوچھا جانے لگا سب کچھ بھارت سرکار ہی کیوں تائے کر رہی ہے راج سرکار کو چھوٹ کیوں نہیں دی جا رہی ہیں راج سرکار کو لوگ ڈاؤن کی چھوٹ کیوں نہیں مل رہی ہیں جیسی باتیں بھی کہی گئی دلیل یہ دی گئی کہ سمبیدھان میں چکی ہلت آروج پرمو روپ سے راج کا بھی شہ ہیں اس لئے اچھا ہے کہ سب راج ہی کریں اس لئے اس دشا میں ایک شروعات کی گئی بھارت سرکار نے ایک برہت گائیڈلائن بنا کر راج کو دی تاکہ راج اپنی آوشکتہ اور صوبیتھا کے انسار کام کر سکے ستھانی ستر پر کرونا کرفیو لگانا ہو مائکرو کنٹینمنٹ جون بنانا ہو علاج سے جوڑی بیوستہ ہو بھارت سرکار نے راج کی ان مانگوں کو سوکار کیا ساتھیوں اس سال سولہ جنوری سے شروع ہو کر اپریل مہینے کے انت تک بھارت کا ویکسنیشن کارکرم مکھے تہ کینڈر سرکار کی دیکھ رکھ میں ہی چلا سبھی کو مپت ویکسن لگانے کے مارک پر دیش آگے بڑھ رہا تھا دیش کے ناغری بھی انوش آثن کا پالن کرتے ہوئے اپنی باری آنے پر ویکسن لگوا رہے تھے اس بیچ کئی راج سرکاروں نے پھر کہا کہ ویکسن کا کام ڈیسنٹلائز کیا جائیں اور راجیوں پر چھوڑ دیا جائیں ترہ ترہ کے سور اٹھے جیسے کی ویکسنیشن کے لیے ایج گروپ کیوں بنایے گئے دوسری طرف کسی نے کہا کہ عمر کی سیمہ آخر کی اندر سرکار ہی کیوں تائے کرے کچھ آوازیں تو ایسی بھی اٹھیں کہ بجرگوں کا ویکسنیشن پہلے کیوں ہو رہا ہے بانتی بانتی کے دباؤ بھی بنائے گئے دیش کے میڈیا میں میڈیا کے ایک ورگ نے اسے کیمپین کے روپ میں بھی چلایا سرکاریں اپنی طرف سے بھی پریاس کرنا چاہتی ہیں تو بھارت سرکار کو کیوں اتراج ہو اور بھارت سرکار اتراج کیوں کرے راجیوں کی اس مانگ کو دیکھتے ہوئے ان کے آگرہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سولہ جنوری سے جو ویوستہ چلی آ رہی تھی اس میں پروک کے طور پر ایک بڑھلاو کیا گیا ہم نے سوچا کہ راجی یہ مانگ کر رہے ہیں ان کا اتصاہ ہے تو چلو بھائی پچیس پرتیشت کا کام انہی کو سپرود کر دیا جائے انہی کو دے دیا جائے سواب آگرہ ہے ایک مئی سے راجیوں کو پچیس پرتیشت کام ان کے حوالے کر دیا کے لیے انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے پریاز بھی کیے اتنے بڑے کام میں کس طرح کی کٹھینائیاں آتی ہیں یہ بھی ان کے دھیان میں آنے لگا ان کو پتہ چلا پوری دنیا میں ویکسین کی کیا ستھی ہے اس کی سچائی سے بھی راجی پریچیت ہوئے اور ہم نے دیکھا ایک سیکنڈ ویو دوسری طرف ویکسین کی لیے لوگوں کا بڑھتا روزان اور تیسری طرف راج سرکاروں کی کٹھینائیاں مئی میں دو سبتہ بٹتے بٹتے کچھ راج کھلے من سے یہ کہنے لگے کہ پہلے والی ویبستہ ہی اچھی تھی دھیرے دھیرے اس میں کئی راج سرکاریں جھوڑتی چلی گئی ویکسین کا کام راج پر چھوڑا جائے جو اس کی وقالت کر رہے تھے ان کے ویچار بھی بدلنے لگے ایک اچھی بات رہی کہ سمائے رہتے راج پنر ویچار کی مانگ کے ساتھ پھر آگے آئے راج کی اس مانگ پر ہم نے بھی سوچا کہ دیش واسیوں کو تکلیف نہ ہو سوچار روپ سے ان کا ویکسین ہو اس کے لیے ایک مئی کے پہلے والی یعنی ایک مئی کے پہلے سولہ جنور اسے اپریل انتر تک جو چھو ویوستہ تھی پہلے والی پرانی ویوستہ کو پھر سے خل لاغو کیا جائے ساتھیوں آج یہ نرنے لیا گیا ہے کہ راجیوں کے پاس ویکسین سے جڑا جو پچیس پرتیشت کام تھا اس کی جمعیداری بھی بھارت سرکار اٹھائے گی یہ ویوستہ آنے والے دو سپتہ میں لاغو کی جائے گی ان دو سپتہ میں کیندر اور راجی سرکار مل کر نئی گائیڈ لینج کے انسار آوشک تیاری کر لے گی سنیوگ ہے کہ دو سپتہ بعد 21 جون کو ہی انتر راستی یوگ دیوز بھی ہے 21 جون سوم وار سے دیش کے ہر راج میں 18 ور سے اوپر کی عمر کے سب ہی ناغریک وں کے لیے بھارت سرکار راجیوں کو مفت ویکسن مہیا کرائے گی ویکسن نرمات سے کل ویکسن اتفادن کا 75 پرتیشت حصہ بھارت سرکار خود ہی خرید کر راج سرکار کو مفت دے گی یعنی دیش کی کسی بھی راج سرکار کو ویکسن پر کچھ بھی خرچ نہیں کرنا ہوگا اب تک دیش کے کروڑوں لوگوں کو مفت ویکسن ملی ہے اپ اٹھارہ ورس کی آؤ کے لوگ بھی اس میں جھوڑ جائیں گے سبھی دیش واش کے لیے بھارت سرکار ہی مفت ویکسن اپلپت کروائے گی گریب ہو نم مدیم برگ ہو مدیم برگ ہو یا پھر اچ برگ بھارت سرکار کی ابھیان میں مکت بیکسن ہی لگائی جائے گی ہاں جو ویکتی مکت میں بیکسن نہیں لگوانا چاہتے ہیں پرائیویٹ اسپتال میں بیکسن لگوانا چاہتے ہیں ان کا بھی دھیان رکھا گیا ہے دیش میں بن رہی بیکسن میں سے پچیس پرتیش پرائیویٹ سیکٹر کے اسپتال سیدھے ہمارے ساسٹروں میں کہا گیا ہے پرائیویٹ آپدام نہ ویتھتے کدھا چیت ادھوگھم انو اچھتی چاہ پرمت ارثات ویجیتا آپدہ آنے پر اس سے پریشان ہو کر ہار نہیں مانتے بلکہ ادھوگھم کرتے ہیں پریشن کرتے ہیں اور پریشتی پر جیت حاصل کرتے ہیں کورونا سے لڑائی میں 130 کروڑ سے ادھگ بھارتیوں نے ابھی تک کی یاترہ آپسی سی یوگ دن رات مہنت کر کے تائی کی ہے آگے بھی ہمارا راستہ ہمارے سرم اور سی یوگ سے ہی مجبوط ہوگا ہم بیکسین پرابط کرنے کی گتی بھی بڑھائیں گے اور بیکسینیشن ابھیان کو بھی اور گتی دیں گے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بھارت میں بیکسینیشن کی ربطار آج بھی دنیا میں بہت تیز ہیں انیک بکشت دیشوں سے بھی تیز ہیں ہم نے جو ٹیکنولوجی پلیٹ فرم بنایا ہے کووین اس کی بھی پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے انیک دیشوں نے بھارت کے اس پلیٹ فرم کو استعمال کرنے میں روچی بھی دکھائی ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ویکسین کی ایک ایک ڈوچ کتنی مہت پو ہے ہر جندگی جڑی ہوئی ہے کیندر سرکار نے یہ بیوستہ بھی بنائی ہے کہ ہر راج کو کچھ سبتہ پہلے ہی بتا دیا جائے گا کہ اسے کب کتنی ڈوج ملنے والی ہے مانو تا کہ اس پویتر کاری میں واد ویواف اور راج نیتی چھیٹا کسی سے ایسی باتوں کو کوئی بھی اچھا نہیں مانتا ہے ویقسین کی اپلبدتا کے انسار پورے انساشن کے ساتھ ویقسین لگتی رہے دیش کے ہر ناغری تک ہم پہنچ سکے یہ ہر سرکار ہر جن پرتیدی ہر پرساسن کی ساموہ جمہ داری ہے پریہ دیش واشیوں ٹیکا کرن کے علاوہ آج ایک اور بڑے فیصلے میں اس فیصلے سے میں آپ کو اوگت کرانا چاہتا ہوں پچھلے ورش جب کرونا کے کاران لوگ ڈاؤن لگانا پڑا تھا تو پردھان منتری گریب کلیان انے یوجنہ کے تہر آٹھ مہینے تک اسی کروڑ سے ادھک دیش واشیوں کو مکت راشن کی ببتہ ہمارے دیش نے کی تھی اس ورش بھی دوسری بیو کے کاران مائی اور جون کے لیے بھی اس یوجنہ کا بستار کیا گیا تھا آج سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ پردھان منطری گریب کلیان انے یوجنہ کو اب دیپاولی تک آگے بڑھایا جائے گا مہا ماری کے اس سمیہ میں سرکار گریب کی ہر جرورت کے ساتھ اس کا ساتھی بن کر کھڑی ہے یعنی نومبر تک اسی کروڑ سے ادھک دیش واشیوں سے دیش آپ سبھی دیش واشیوں کہا بہت بہت دھنیوار پردھان مطری نریندر موڈی جنہوں نے دیش کے نام سمبودھن کیا اور کئی اہم باتیں جو اس سمبودھن منہوں نے کہیں ویکسین کو لے کر جاگ رکتا بڑھائیں یہ کہا اس کے علاوہ غریب کلیانی اوجنا جس کو دیپاولی تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے ویکسین کو لے کر انہوں نے کافی کچھ کہا اور یہ بھی کہا کہ ویکسین کو لے کر اوہا پھیلائی گئی ہے کرونا ابھی نہیں گیا ہے سافدھان بھی رہنا ہے گائیڈ لائن کپالن بھی کرنا ہے اور یہی اندازہ بھی لگائے جا رہا تھا پردھان منتری کے سمبودھن سے پہلے کہ کرونا کال میں یہ سمبودھن ہو رہا ہے اور کرونا کے آنکڑے اپکام ہونے کے بعد یہ پہلا سمبودھن ہے تو اب ویکسین کے بارے میں زیادہ انہوں نے بات کی اور نیجی اسپطال تیار ریٹ 150 روپے سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے پردھان منتری نریندر موڈی جنہوں نے سمبودھن کیا اور کرونا سے لڑائی میں لڑائی لڑائی آپسی سہی یوگ سے پوری ہوئی ہے ہم ویکسین حاصل کرنے کی گتیو کو بڑھائیں گے ویکسین پر کافی کچھ بولا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے ویکسین کو لے کر جاگروکتا بڑھائیں ویکسین کو لے کر اووہ کافی پھیلائی گئی ہے بھارت سرکار راجیوں کو مفت ویکسین دے گی راجی سرکاروں کو 21 جون سے 18 پلس لوگوں کے لیے دی جائے گی ویکسین دیش کے سبھی راجیوں کو اب کندر مفت ویکسین دے گی بڑی خبر آپ کو آپدہ آنے پر پریشان نہیں ہو نا ہے یہ کہا پردھان منتری نریندر موڈی نے کورونا سے لڑائی میں آپ سے سہیوگ پورا ہونا چاہی پردھان منتری نریندر موڈی کے سمبوذن کا انتظار پورے دیش کو تھا اور امید بھی جتائی جا رہی تھی کورونا کو لے کر رونے سافتار پر کہا کچھ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں افواہوں سے بچنے کی ضرورت ہے جاگرکتہ پھیلانے کی ضرورت ہے جاگ لوگوں کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے گتی کو بڑھانا چاہیے پیم نے غریب کلیان یوجنا پیم غریب کلیان یوجنا کو دیپا ولی تک بڑھا دیا جائے گا تو کرونا میں جو پیم غریب کلیان یوجنا ہے اس کو اب دیپا ولی تک کے لیے بڑھا دیا جائے گا جاگرک ہونے کی ضرورت ہے جاگرک بڑھائے ضرور لگوائے ویکسین پر افواہ نہ پھیلائیں ویکسین جس پر کافی چرچہ کی کافی بات چیت کی کافی سمبوثن کیا ویکسین اس میں ایک مکھ کین رہا پورے سمبوثن میں اور ویکسین کو لے کر کافی کچھ انہوں نے کہا پرائیویٹ ہوسپیٹلز جو منمانے پیسے وصول رہے تھے اب ان پر ریٹ تہہ ہوا ہے 150 روپے اور اس سے زیادہ نہیں پرائیویٹ موسیقی